جی ہاں بھائی بھینو ہندی نیوز میں آپ سب بھی کا سواگت ہے یہ دی آپ کے پاس بھی پرانے نوڈوں سکھے اور آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو ڈیریکٹ باہر کا وارڈ سیپ نمبر دینے والا ہوں یعنی ڈیریکٹلی میں آپ کو وارڈ سیپ نمبر دوں گا کوئی پروسس نہیں بتاؤں گا کہ آپ یہاں پہ جاؤ اسیپ کو ڈانلوڈ کرو ریسٹیشن کرو پھر جا کر آپ کو وارڈ سیپ نمبر ملے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ ہے راجیب جین جن کا وارڈ سیپ پہ میسیج ہے اور انہی کا نمبر میں آپ کو دینے والا ہوں تو یہ راجیب جین جی جو ایک بہت بڑے کوائن بائر ہے اور ڈیلر بھی ہے بہت سارے نوڈ اور سکھے کی کلیکشن بھی ہے ان کے پاس اور یہ لو جو ہے نوڈ اور سکھے کھڑیتے بھی ہیں اور سیل بھی کرتے ہیں تو آج انہوں نے ہمیں وارڈ سیپ پہ میسیج کیا کہ انہیں ان سبھی نوڈ اور سکھے کی ضرورت ہے جن کی فوٹو ویٹ پرائس ہمیں بھیجی ہے تو میں آپ کو ان کے اکارڈنگ جو پرائس بتائے گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور نوڈ اور سکھے کی فوٹو بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا تاکہ آپ کلیرلی سمجھ سکو تو ویڈیو کو آپ کو شروع سے لے کر ان تک دیکھنا ہے بینہ ایک بھی سیکنڈ اسکپ کیے اگر آپ ویڈیو کو بیچ میں اسکپ کر دیتے ہو تو آپ کو وارڈ سیپ نمبر نہیں مل پائے گا کیونکہ ویڈیو میں کہیں بھی میں وارڈ سیپ نمبر دے سکتا ہوں تو اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں نہیں تو آپ لوگ کو پھر ایسی ویڈیو دیکھنی پڑے گئے جہاں پر آپ کو ترہ ترہ کے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کروا دیا جاتے ہیں پر آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ کیسے آپ کو جو ہے ان سے کنٹیکٹ کرنا ہے کیسے کتنی پرائس ہے کس سکھے کے لیے کتنی قیمت رکھی گئی ہے وہ سبھی چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں ہاں پر ہمیں انہوں نے چھ سات نوٹو سکھے جو ان کو ابھی ضرورت ہے ان کی فوٹو ویڈ پرائس بھیجی ہے تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی پرائس کے ساتھ ان کی فوٹو اور اس کے بعد میں آپ کو واتس اپ نمبر بھی بیچ میں ہی کہیں دے دینے والا ہوں تو بھائیو بہنو سب سے پہلے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کیجئے ہنڈی نیوز کو اور بیل آئیکن آرہا ہوگا اور ساتھ ہی نیچے کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے کہ آپ کے پاس کون سے پرانے نوٹو سکھے ہیں جسے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگر آپ کا نوٹو سکھے جو ہے راجیب جہن جی کے پاس سیل نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کے نوٹو سکھے کسی دوسرے باہر کے تھوز سیل کروا دوں گا تو آپ اگر کمنٹ کی رہیے گا تب ہی آپ کا جو ہے بھائیو بہنو نوٹو سکھے میں سیل کروا سکتا ہوں اگر کمنٹ نہیں کرتے ہو آپ لوگ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے تو کمنٹ ابھی کر دیجئے ویڈیو کو روک کر پہلے نیچے کمنٹ کر لیجئے کہ آپ کے پاس کون سے سکھے اور نوٹ ہے اس کے بعد آگے ویڈیو کو جو ہے پھر سے پلے کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر نوٹ اور سکھے سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے پچاس پیسے کا اس طرح کا سکھہ اگر آپ کے پاس اس طرح کے سکھے ہیں تو یہاں پر راجیب جینجی آپ کو اس کے لیے چالیس ہزار روپے جو ہے وہ دینے والے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایسے سکھے ہیں تو آپ کو چالیس ہزار مل جائیں گے اس کے بعد یہ ہے پچیس پیسے کا گینڈے والا سکھہ جس کے آپ بیک سائٹ میں آپ کو گینڈے کا تصویر دیکھنے کو ملے گا تو اس ایک سکھے کی قیمت آپ کو یہاں پر ستر ہزار روپے جو ہے وہ راجیب جینجی آپ کو دیں گے تو اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے کوئن کی کنڈیسن کیسی ہے یہ اچھی کنڈیسن ہے تو آپ کو زیادہ بھی مل سکتی ہے یہ نارمل کنڈیسن کے لیے ایک قیمت بتائی گئی ہے جو ایک نارمل ہوتا ہے اگر بہت ہی خراب کنڈیسن ہے تو آپ کو کم بھی مل سکتی ہے لیکن اچھی کنڈیسن ہے تو آپ کو زیادہ بھی مل سکتی ہے اس کے بعد بھائیو بہنو بات کرتے ہیں بیسنو دیوی والے سکھے کی تو یدی آپ کے پاس بھائیو بہنو بیسنو دیوی والا سکھا ہے چاہے وہ پانچ روپے والا ہو یا دس روپے والا ہو تو یہاں پر آپ کو ملیں گے ڈیرھ لاکھ روپے جی ہیں یعنی ساٹھ ہزار روپے آپ کو پانچ روپے والے سکھے کے لیے پلس نبی ہزار روپے آپ کو دس روپے والے سکھے کے لیے ٹوٹل ڈیہ لاکھ روپے آپ کو ملیں گے یدی آپ کے پاس کوئی ایک ہی سکھا دو ہے مطلب مال یہ پانچ روپے والے دو سکھے ہیں تو آپ کو ساٹھ ہزار پلس ساٹھ ہزار یعنی ایک لاکھ بیس ہزار آپ کو مل جائیں گے اور یدی آپ کے پاس دس روپے والے بھی سکھے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو انہوں نے ہمیں پرائیس بتائی وہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کو اس میں سہمت ہو سیٹیسفائیڈ ہو تو آپ سیل کریے گا اگر آپ سیٹیسفائیڈ نہ ہو تو آپ سیل نہیں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے المونیم والے جو ایک پیسے دو پیسے پانچ پیسے کے جو سکھے آتے دس پیسے بیس پیسے تو ان کی قیمت حالانکہ انہوں نے کافی کم رکھی ہے میرے خیال سے یعنی کہ ایک سکھے کے لیے آپ کو جو ہے تین ہزار روپے پر پیس یعنی ایک سکھے کے لیے آپ کو تین ہزار ملیں گے چاہا وہ ایک پیسے والے ہو دو پیسے والے ہو تین پیسے یا پانچ پیسے دس پیسے یا بیس پیسے کوئی بھی المونیم والا سکھہ ہے تو آپ کو تین ہزار روپے پر پیس جو ہے یہ آپ کو دے سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ تین ہزار روپے اگر آپ کو ملتا ہے اگر آپ کے پاس دس سکھے ہیں تو آپ کو تیس ہزار مل جائیں گے اس کے بعد جو ہے فینسی نمبر والا نوٹ اور 786 والے نوٹ کے بارے میں بھی انہوں نے ہم سے بات کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نمبر ہے یہ ایک فینسی نمبر نوٹ ہے جہاں پر ٹرپل سیبن اور ٹرپل ایٹ ہے دیکھ سکتے ہیں ٹرپل سیبن ٹرپل ایٹ تو یہ فینسی نمبر ہو جاتا ہے یا 786 بھی ہو سکتے ہیں تو 786 بھی ہوگا تو بھی وہ فینسی نمبر ہے اور آپ کو اس کے لئے جو ہے یہاں پر جو قیمت رکھی گئے وہ ہے سیدھے چار لاکھ روپے جی ہاں بھائیو بہنو آپ کو فینسی نمبر نوٹ کے لئے بہت ہی جارہ قیمت دینے کو یہ تیار ہے کیونکہ فینسی نمبر نوٹ بہت جلدی سیل ہو جاتے کیونکہ بھائیو بہنو آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے دیش میں امیر لوگوں کی کمی نہیں ہے لیکن ہاں بہت سارے گریب لوگ بھی ہیں لیکن کچھ لوگ اتنے امیر ہیں جن کے لئے چار لاکھ روپے کوئی معنی نہیں رکھتا تو اسی لئے وہ لوگ اس طرح کے فینسی جو نوٹ ہوتے ہیں اس کی کلیکشن کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ٹریکٹر والے نوٹ کی بات کی ہے تو انہوں نے ٹریکٹر والے نوٹ کی تین فوٹو ہمارے پاس بھیجی ہے اور یہاں پر انہوں نے پرائیس جو ہے ان کا تین لاکھ روپے لکھا ہے تو اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک نوٹ کے لئے تین لاکھ روپے دینے والے ہیں یا تینوں نوٹ کے لئے تین لاکھ روپے اگر تینوں نوٹ کے لئے تین لاکھ روپے دیتے ہیں تو آپ کو ایک نوٹ کے لئے ایک لاکھ روپے ملیں گے اور یادی ایک نوٹ کے لئے تین لاکھ دیتے ہیں تو آپ کو سمجھ سکتا ہے کہ یادی آپ کے پاس تین نوٹ ہے تو آپ کو نو لاکھ روپے مل جائیں گے بھائیو بہنو لیکن اگر آپ کو ایک نوٹ کے لئے ایک لاکھ روپے بھی ملتا ہے تو ابھی آپ کو سیل کر لینا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کی پرائس جو ہے وہ کم بھی ملے یا زیادہ بھی مل سکتا ہے لیکن اگر آپ ابھی سیل کر لیتے ہو تو آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے تو آپ اس کا کوئی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو انہوں نے ہمیں بھیجا ہے وہ ہے دس روپے کے اس طرح کے بلیک اور وائٹ نوٹ جہاں پر آپ کو یہ اجلا والا ایڈیا میں اصوکستم دکھ جاگا اور یہاں پر اس کی جو قیمت رکھی ہیں انہوں نے وہ ہے ایک لاکھ بیس ہزار روپے جی ہاں بھائیو بہنو ایک لاکھ بیس ہزار روپے انہوں نے اس نوٹ کی قیمت جو ہے وہ رکھی ہے اس کے بعد جو اگلا کوئن آتا ہے وہ ہے بیٹس انڈیا ٹائم کا جارج کینگ کا سکھا جس کی ایک سکھے کی آپ کو یہاں پر قیمت جو ہے یہ چار لاکھ روپے دینے والے ہیں تو بھائیو بہنو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا جو بھی انہوں نے ہمیں نوٹ اور سکھ کے بھیجے تھے ان کی فوٹو ویٹ پرائس میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب میں آپ کو ان کا ورچ اپ نمبر بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے ڈیریکٹلی ان سے کانٹیکٹ کر سکو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ورچ اپ نمبر آپ کو دکھ رہا ہوگا نہیں دکھ رہا ہے تو آپ کو میں سکرین پر ورچ اپ نمبر لکھ دیتا ہوں اس کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ آپ کو ورٹسپ کرنا ہے تو آپ کو اسکرین پہ جو نمبر دکھ رہا ہے اسی پہ آپ کو ورٹسپ کرنا ہے لیکن آپ کو ایک چیز دھیان دینی ہے کہ آپ کو جو ہے ورٹسپ پہ کال نہیں کرنا ہے صرف آپ کو میسیج کرنا ہے کال نہیں کرنا ہے تو آپ اس پہ میسیج کیجئے اور راجیب جین جی جو ہے آپ کے سکے اور نوٹ جو ہے وہ کھائیر لیں گے تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ راجیب جین جی کا نمبر ہے وارٹس اپ نمبر جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں تو اس پہ آپ کو وارٹس اپ کرنا ہے